میں اگر اس شہر میں رہتا ہوں تو اسماعیل کا خریدار یہاں کوئی نہیں ہے میرے بچے تو بھوکے مر جائیں گے اس لیے انہوں رہا ہوں بہت پریشان ہوں تو سنو غوثِ عاظم نے فرمایا چرکی کہ تیرے پیر نے دیکھا نا میں پیرانا پیر میں پیروں کا پیر ہوں مجھے بھی دیکھ لینے دے تیرے پیر نے کیا کہا اسے دیکھتا ہوں اب جو دل کے آئینے میں چھانت کر دیکھا تو اس کی تقدیر نظر آگئی مقدر یہی تھا یہ کاروبار کرنے جائے گا نقصان ہوگا اور جان بھی جائے گی دیکھا تو اللہ کی بارگاہ میرسی لگانے لگے اے رب اے کائنات اے پرور دگارہ اے الہ الالبین سنو سنو حدیثِ مصطفیٰ ہے اللہ یتبدل القدر اللہ بھی دعا تقدیر نہیں بدلتی ہے مگر دعا سے بدل جاتی ہے اور وہ سے آذب پچھل گئے اور اللہ سے عرضی لگانے لگے مولا میں نے زندگی میں تُس سے کچھ نہ مانگا لیکن آج تیرا بندہ تو قادر تیری بارگاہ میں عرضی لگا رہا ہے مولا اس کا مقدر ہے کہ مر جائے لیکن اے قادرِ مطلق تو اس کی تقدیر کو بدل دے اس کی موت کو خواب میں بدل دے اور اسے حیات دے دے اس کے کاروبار میں نقصان ہے اللہ تیری قبرت ہے کہ تُو نفع و نقصان کا مالک ہے مولا اس کے نقصان کو نفع میں تبدیل فرما دیں جیسے ہی یہ تو وہ فرمائی اچانک دل کے آئینے پہ جو نظر ڈالی تو دیکھتے کیا ہیں کہ تقدیر بدلی ہوئی ہے مقدر بدلہ ہوا ہے حضرتِ قوسے پاک میں آنکھیں کھولی اور فرمایا اے تاجر تُو تجارت کے لیے جا رہا ہے تو ایک سیل سادہ تُس سے چیلنج کرتا ہے جا تیرے کاروبار میں نفع بھی ہوگا اور تُو لوٹ جو اہل میں شہر کے ساتھ آئے گا یہ تو ہی زمانے میں مرید و پیر کے جھگڑے ہو رہے ہیں یہ تیرا پا پیرا ہے اُو زمانے میں ایسا نہیں تھا ابھی ماضی قریب میں بھی ایسا نہیں تھا یہ تو حالات ہمیں کچھ قراب ہو رہے ہیں کیونکہ دنیا دار پیر بھی ہو گیا ہے دنیا دار مرید بھی ہو گیا ہے دولوں دنیا دار ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے جھگڑے ہو رہے ہیں اب صرف رسمیں رہ گئی ہیں اللہ تعالی ہمیں آپ کو اہل سنن کی عزت و توقیر کی توفیقِ رقیقتہ پر آئے ہیں برادران اس کم توجہ چاہتا ہوں غوث پاک نے جو دیکھا اللہ سے حضی لگائی تقدیر بدل گئی فرمایا جا تیرے مال میں لفع بھی ہوگا لوٹ کے اہل اسیل کے ساتھ آئے گا ہے تو اب مرید کو سوچنا چاہیے تھا کیا کروں کیا نہ کروں کہا یہ معاملہ پیرو کا ہے بھا جانے میرا کام ہے لاب لینا نفع لینا اب جو غوث پاک نے فرما دیا تو اپنے اونٹوں کو ہاکتا ہوا قافلے کے ساتھ ملک شام پہنچا جو بازار میں اس نے اپنے مال کو اتارا تو لوگ انتظار ہی کر رہے تھے دیر لگا کر اس کے پاس آئے اور وہ کیا بولی بولتا آپس میں بولی بول کر کوئی دس بولتا تو کوئی بیس بولتا زیادہ داموں سے اس کے مال کو لوگوں نے خرید گیا تھوڑی دیر میں سارا مال بھی گیا بڑا خوش ہوا کمر میں ازار بند میں سکھے باندھے جاتے دوسرے باندھے جاتے سکھے کمر میں باندھوئے جاتے دوسرے چاخرے کے ساتھ واپس ہوا دھوب شدید تھی دو پہل کے وقت میں ایک بغول کے جنگل میں لوگوں نے آرام کیا اس نے بھی اپنے اوٹ کو باندھا اور ایک بغول کے درد کے دیچے سو گیا جو سویا تو دیکھتا کیا ہے خواہ میں کہ جاتوں کا قاتلہ آیا ہے اور ہمارے قاتلے کو لوٹ رہا ہے اس کا سردار میرے سینے پر سوار ہو کر دناتی دار چھوڑی سے میری گردن کو ریت رہا جسم سے خون کے خوبارے بھی کرتا ہے یہ سفنہ جو دیکھا تو کچھ بیٹھا اور دل پلیوں کی چھلے لالا بڑا درہ ہوا تھا میں مرد تو نہیں گیا میں مرد تو نہیں گیا کچھ فاب ایسا ہوتا ہے نا کہ آنکھیں کھل جانے کے بعد بھی لگتا ہے کہ یہ حقیقت ہے عزیزانِ گرامی بہت دیر تک وہ اپنے کو ٹٹول دا رہا کہ میں جیوی تھو کہ نہیں کہیں میرے بدا پر خون ہے کہ نہیں جب یقین ہو گیا کہ نہیں میں زندہ ہوں تو خدا کا شکر ادا کیا قافلے کے ساتھ آگے بڑھا رفعہ حاجت کی ضرورت ہوئی تو ایک پہاڑ کی اوٹ میں جا کر اس نے رفعہ حاجت کیا کمر میں جو بنا ہوا مال پانی تھا اس نے ایک جگہ پہ رکھ دیا لوگوں نے آواز لگائی جلدی کرو قافلہ چھوٹ جائے گا اس نے بھی جلدی جلدی پاکی حاصل کر کے قافلے میں شرکت کر لی ایک منزل جانے پہ یاد آیا رہے میں نے تو اپنا مال خلا مقام پہ چھوٹ دیا ہے لوٹ کر آیا اس نے اس کا مال بن گیا عزیزو خسخس بغداد شہر میں آخر ہوتا ہے اور یہی سموٹ پہ بٹھا وہ سوچ رہا تھا کہاں جاؤں جاؤں اپنے پیر کی بارگاہ میں جاؤں یا پیرانہ پیر کی بارگاہ میں جاؤں کہاں جاؤں کس کے بارگاہ میں جاؤں پہلے سلام عقیدت کسے پیش کروں یہ ابھی سوچ رہا تھا کہ وہ اونٹ راستے گھلیوں سے مانوس تھا چلتا چلتا اس مقام پہ پہنچا جہاں حضرت حمد کی خانقہ تھی وہاں وہ کھا ہویا ہوں اس نے جو آنکھیں کھوری تو خانقہ حمادیہ نظر آئی مرید اتر گیا اونٹ سے اتر کر کے خانقہ میں داخل ہوا حضرت حمد ممبر پہ کھڑے تھے خدوہ دے رہے تھے اپنے اس مرید کو آتے ہوئے جو دیکھا تو زینہ بزینہ اتر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اہلت وسائلہ مرحبا اہلت وسائلہ مرحبا اہلت وسائلہ مرحبا یہ مرید حیرت میں یاللہ کل آیا تھا تو میرے فیر نے فرمایا تھا مارا جائے گا مال میں نقصاد نہیں ہوگا آج آیا ہم تو یہ اہلت وسائلہ مرحبا رہے ہیں حضرت نے اشارہ کیا بجمہ چھٹا مرید آگے مڑا حضرت بھی آگے مڑے غرض کے دونوں جو قریب ہوئے تو فیر نے مرید کو سینے سے لگا لیا ہم مرید تو دنہی 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 خیال کر رہا ہے کہ فیر صاحب کو ہو کیا گیا ہے کل آیا تھا تو مجھے ایسی خبر دی تھی آج آیا تو مجھے اس طرح خوش فرما رہے ہیں تو سنو فیر وہ ہوتا ہے وہ روشن ضمیر ہوتا ہے دنوں کے حال وہ جانتے والا ہوتا ہے جیسے ہی مرید کے احوال مرشد پر ظاہر ہوئے آپ نے اسے جدا کیا اور فرمایا بیٹا تو یہ سوچ رہا ہے کہ بچ کے کیسے آ گیا تو سن کل میں نے جو کہا تھا وہی تیری کمدیر تھی آج بچ کے دور آ گیا ہے یہاں پر قادر کی تدبیر آج بچ کے دور آآہ آج بچ کے دور کے بار میں ٹ Ramadir دیکھا تھا کہا کوئی تیرے سینے پہ سوال ہو первا کہاا ہوں پہ رہا تھا کہا بیٹا سن وہی حقیقت تھا تیری موت ایسی ہونی تھی لیکن شیخ حبدالقادر کی دعا کے اثر سے اللہ نے اسے خواب میں مدل دیا اسے خواب میں تبدیل کر دیا بول فلا مقام پہ تیرا مال زائے ہوا تھا کی نہیں کہاں حضور ہوا تھا کہاں تیرے مال میں نقصان تھا لیکن جو تیرے لے کر آ گیا ہے یہ کہ اسے عزب کی دعا کا اثر ہے میرے عزیز یہ کیا ہے کرامت نہیں کور کیا ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ ان کی عادت ہے یہ ان کی عادت ہے تو پھر کرامت کیا گا آخری بات سنو ایسے سناتا رہو گا کئی راتیں گزر جائے گا تو اب میں چاہتا ہوں کہ اب اس طرف آ جاؤ جس سے ہمیں تمہیں کچھ ریزنٹ کر سکے سنو سنیں گے بھائی کتنے لوگ نہیں سنیں گے ابھی بھی ہے ماملا ہے سماج فرمائیے غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ اہرہو اللہ یہ مدرسے میں پہنچے تھے اور میں نے بتایا کہ شام کو حضرتِ حمد کے وہاں کے لئے کلاس لینے کے لئے مہانی کلاس لینے کے لئے بڑے پائے کے مدر مدرنِ حضرتِ حمد ایک دن غوثِ عظم علیہ شریف لائے اور حضرتِ احمد سے اب نکیہ کے حضور میں بہت آ چکا ہوں اور آپ کی تعلیم و تربیت کے اثر سے میں نے حق الیقین حاصل کر لیا ہے حق الیقین حاصل کر لیا ہے سرکار اب عیق الیقین چاہیے یعنی آنکھوں سے خدا کا ریدان چاہیے تو حضرتِ حمد نے فرمایا عبدالقادم یکتوں میں نہیں کر سکتے کہا کیوں نہیں کر سکتا کہا اس بھی یہ نہیں کر سکتے کیونکہ خدا کو دیکھنے کے لئے خدا کو وہ نہیں دیکھ سکتا جو مرجع خلائج ہے مرجع خلائج کو تم سمجھتے ہو جس کو زیادہ لوگ ہر وہ گھیر کے رکھے رکھے مثال کے طور پر مولانا زندر صاحب ہیں اب دن بھر ان کے پاس مولانا فروض صاحب ہیں دن بھر ان کے پاس دس پانچ لوگ مسئلہ مسائل گنڈے تعویر ہی چھاتے جاتے رہے تھے اے بولے نا بھائی اس مولے گئی مولانا دعوت صاحب ہیں اب یہ سوئے علمائی گرام ماشاءاللہ یہ لوگ تو ہیں دس پانچ لوگ ہر وہ پاس میں رہے ہیں کچھ اللہ کا ذکر کچھ رسول کا ذکر دعوت حد یہ سب ان کا کام ہے مشکلہ ہے اگر دن بھر چوبیس گھٹا ان کے پاس کوئی اللہ تعویر کے لیے نہ آئے کوئی تبلیغ کے لیے نہ آئے تو بولو یہ بہچین ہوں گے کی نہیں ہوں گے اے بولو نا یا اچھے آپ لوگوں میں بھی ایسا ہوتا ہوں گا ہے نا چائے کی نکان پہ اگر آپ کو نہ جانے دیا جائے تو بولو بہچین ہوں گے کی نہیں ہوں گے ہے نا صبح صبح جو آدمی دس پانچ کے مجمع میں رہتا ہے وہ زندہ نہائی پسند نہیں ہے وہ چاہتا ہے کہ دو لوگ پانچ لوگ ہمیں ملے جن کے سامنے ہم اپنی بات کرتے ہیں غوثِ آدم مر جائے خلائق ہیں صبح سے شام تک ایک دو نہیں لاکھوں کا بیلہ لگتا ہے غوثِ آدم ایسے کہ ان کے خطاب کو سننے کے لیے ایک دو نہیں تم روڈ بے دس بیس ہزار جمع ہو کر کے مڑے خوش ہوتے ہو میرے غوثِ آدم کے مہاں روز کبھی ستر ہزار کبھی ایک لاکھ دیر لاکھ لوگوں کی بھیل ہوتی تھی جس میں پچاس ہزار ستر ہزار کے قریب وہ لوگاں ہوتے ہیں غوثِ آدم کا خطاب سننے کے لیے عراق میں بڑے چلین و قدر علم تھے ان کا نام تھا علامہ ابن جوزی نام سنا ہوگا اپنی نہیں سنا علمہ جانتے ہیں بڑے بائے کے علی میں دیئے تھے سب جاتے تھے یہ نہیں جاتے تھے یہ اپنے علم کے سوق میں تھے سب جاتے تھے یہ نہیں جاتے تھے تو علمائے کرام نے یہ کہاں کہ ایک مرتبہ چال کے تو دیکھو کیسی پساد ہے کیسی بلاغت ہے علم و عرفان کا دریہ بہاتے ہیں اپنے خادر جیلانی علجی و گتھیوں کو سر جاتے ہیں اپنے خادر جیلانی ایک متواہ ان کی محفت میں چل کے تو دیکھو بڑی مشکل سے دس بارہ تیرا مولویوں نے زمدستی ان کو پگڑا کھیج کرتے لکھے اور بارگاہ غوثیت میں لانکھے پیش کر دیا سنو غوثِ عاظم کی فتحات و بلاغت یہ نہ تو ایرانی تحزیب کا اثار نہ بغدادی کلچر کا اثار تھا یہ فتحات و بلاغت خوصِ عاظم نے آئی کہاں سے اسے بھی سن لو کہ میرے خوصِ عاظم آپ استراحت فرما رہے تھے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دشریف لائے اور آپ نے فرمائے کہ عبدالقادل خطاب کرو قوم کو سماج میں بہت برائیاں پھیل لگی خطاب کرو قوم کو تبلید دید کرو قوم کی تو غوثِ پاک نے حضر کیا یہ تو سب عربی معجبی ہوں یہ تو خود عرق کے لوگ ہیں میں جا تبلید کروں گا میں تو عجب کا رہنے والا ایرانی ہوں گلا بھی ہوں میں تو حضور نے فرمایا تم ہی تبلید کرو ہی تبلید لگا یا رسول اللہ کیسے تبلید کرو تو سنو میرے رسول کے لعابِ ذہن کی تاثیر دیکھو کہ اگر غوثِ پاک اگر رسول پاک صدیت اکبر کی اینڈیوں پہ لگا دیں تو صدیت اکبر کو استقامت فی دین حاصل ہو جاتا ہے علی کی آنکھوں میں لگا دیں تو علی کی آنکھوں سے نور کی ایسی زیاپاشیاں ہوتی ہے کہ کافی لرزہ پر اندام ہو جاتا ہے ظلمت کلے مٹ جاتے ہیں اگر یہی لعابِ دہن کسی یعوبی کے ہنے میں ڈال دیا جائے تو وہ مرجل بہرین کی تاثیر کرتا ہے جس طرح سے دو سمندر آتس میں ملتے ہیں تو بھی نہیں پاتے اسی طرح مصطفیٰ کے لعابِ دہن نے پوئے میں دو حصے میں پانی کو تخصیم فرما دیا جو مومنین کی طرف کا آدھا تھا اس کا پانی میتھا ہو گیا یہ لعابِ دہن کی تاثیر ہے رسول نے صدیق اکبر کی اینیوں میں لگا دیا استقامت پر دین علی کی آنکھوں میں لگا دیا خیبر فاتح خیبر بن گئے لیکن سنا اور کوئے میں ڈال دیا مومنین کے لیے کھارا پانی میتھا ہو گیا مگر رسول پاک نے کسی صحابی کو اپنی زمان نہیں عطا فرمائی کسی صحابی کو نہیں عطا فرمائی سوائے حسن و حسین کے سوائے حسن و حسین کے تو حسن و حسین ایسے ایسے بلیخ ہوئے ایسے فصیح ہوئے کہ ان کی تحریر کا فیصلہ جبریل امین بھی نہ کر سکے ان کی تحریر کا فیصلہ حضرت جبریل امین بھی نہ کر سکے تو سنو رسول پاک نے یا تو حسنین کو اپنی زمان عطا فرمائی اور یا اولاد حسنین غصف سخلین کو اپنی زمان عطا فرمائی دیوان عطا فرمائی دیوان عطا فرمائی براظرانے پیلے جے صدقی مگو عجیز آمین کے نامی سمات فرمائی کہ وہ زمان جو دہنے غصیہ میں گئی تھا ایک مرتبہ نہیں سات مرتبہ کتنی بار سیون ٹائم سات مرتبہ حضور میں اپنی زمانے پردس کو حسنائن کو تو بچپن میں اور غوث سخنائن کو جمالی میں سات مرتبہ دی اس بلاغت کا اثر کیا تھا کہ جب غوث پاک خطاب فرماتے دینا تو کسی لفی سپیکر بھی ضرورت نہیں تھی آپ جب خطاب فرماتے جتنا بڑا مجموع ہوتا چاہے ایک ہزار کاؤ چاہے دس ہزار کاؤ چاہے ستر ہزار کاؤ چاہے ایک لاکھ کاؤ چاہے جتنا بڑا مجموع ہوتا تھا یہ میرے رسول کی فزاد و ملاغتی تو تھی کہ غدیر خم میں جب رسول گائنات نے خطبہ دیا تھا علی کا ہاتھ پکا کر لاؤڈی سپیکر تھا ایرے بولو بھئی لاؤڈی سپیکر نہیں تھا غدیر خم کا وہ خطبہ یاد کرو کہ جب رسول پاک نے دیا تھا تو اس وقت ایک دو نہیں دیر اللہ صحابہ تھے اور سمنے رسول پاک کی اس بولی کو سن ریا تھا کہ من کتو مولا ہو پا علی علی میں جس میں مولا ہو اس کے علی آج بیگا بیٹا بغداد میں ہے غص عظم دیر اللہ کا مجموع ہے عظم اللہ مائم کے جوزی ہیں ان کا عالم یہ تھا کہ کوئی تفسیر کوئی حدیث کی لطاق کوئی تفسیر دیتا ویسی نہیں جس کے وہ حافظ نہ ہو گئے لیکن سنو جب غصف پاک نے ایک آیتِ کلیمہ کی تفسیر بیان کرنی شروع کی ایک بیان ہے تو ساتھیوں نے کنشاہ بارت ہے آج حسام سے آئے کیا آپ یہ حدیث کو جانتے ہیں حلنت تعالی حد الحدیث کی عالم ایک بار کہا دو بار کہا تین بار کہا بارے تفسیر بیان کیا ہاں ہاں کرتے رہے لیکن تیرہویں تفسیر سے اللہ علم اللہ علم غص عظم ہے کہ ایک کے امپر دوسری تفسیر دوسری کے امپر تیشری تفسیر یہاں تک کہ آپ نے چالیس تفسیر ایک آیتِ کریمہ کی چالیس تفسیر بیان کرمائی حضرتِ علامہ جوزی علامہ جوزی اور ٹیگر علماء تھے کہ حضرتِ غصف پاک کے اس کی فتاحت اور بنادن کے اثر سے غشت پاکے کرے بے ہوش ہو رہے ہیں یہ میرے غصف عظم کی فتاحت اور بنادن یہ کیا ہے سنو اب جب حضرتِ حماس سے آکر انہوں نے آل کیا حضور مجھا اینل یقین چاہیے کہ تم نہیں پاسکتے کیونکہ تم تو مرضی خلایق سو کے بیچ پر رہنے والے ہو اور اللہ کو پانے کے لئے تنہائی چاہیے خلوت نشیری چاہیے تم نہیں کر سکتے ہو کام میں کروں گا آنپ میں تو جوشتہ کام میں کروں گا مجھے پانا کہا لیکن سنو تم کیسے پاؤ گے ایک ایک وقت میں ستر جگہ جا کے کھاتے ہو ستر جگہ کھا لیتے ہو کیسے پاؤ گے اے عبدالقادر تم سے نہیں ہونے والا کیونکہ معرفت حق حاصل کرنے کے لئے اینل یقین حاصل کرنے کے لئے اور غزا کی تمنہ نہیں ہوتی ہے کھانے کے لئے نہیں جیا جاتا ہے جینے کے لئے کھایا جاتا ہے اور خانقہ مولا میں زیادہ کھانا نہیں ملے گا آج پر کسی مرید کو خانقہ میں اگر کم کھانا ملے تو ناراض ہوگے واپس چنائے گا فوراں کسی ہوتل پہ جلا جائے گا ایک ہی رساٹیوں آگیاں ملیتا ہے ہے نا لیکن خانقہ کھلانی کی جگہ نہیں ہے خانقہ وہ جگہ ہے نفس کو مارنی کی جگہ ہے کار پچاس گرام جو کا پانی ملے گا اسی پہ جینا ہوگا کرپاؤ گے کار منظور ہے کار پچیس گرام سے سہری کرنی ہوگی پچیس گرام سے افتار اس سے زیادہ پانی بھی نہیں ملے گا وہ بھی جو کا پانی ملے گا ملے گا منظور ہے کار پھر ٹھیک ہے یہ جو چھوٹی سی تنگ گھتری ہے اس میں چلے جاؤ وہ چلے نہیں چکر مات رہے ہیں وہ چلے بیکار ہے وہ تو چلے کو کر کے بھاگنے والے لوگ ہیں چلے کا مانا یہ دائرہ سرکل چلے سمجھتے ہو نا جیسے بکری کا پچھنے کو ماندلا بکری کا جو پھنڈا ہوتا ہے بکری کو آپ مانتے ہو نا پھنڈے میں اس کو کھونچے سے کہیں گاؤں دیتے ہو اب وہ چراغاں میں چرتی ہے تو کتنی دیو تک چلے جو جہاں تک رسی ہوگی وہی تک یہ چنے گی لیکن اگر اس سے آگے وڑ جائے تو پھر اس کا چلہ باقی ہے اب چلہ اس کا باقی نہیں کیونکہ اس کو اسی دائرے پر رہنا ہے وہی سے اپنے وزی کو حاصل کرنا ہے لیکن یہاں تو حالت ہی ہے کوئی یہاں کا وہاں کا یہاں یہ اس کو چلہ نہیں کرتا ہے چلے میں بھیڑ نہیں لگا یہاں تھی جماعت کے ساتھ چلے نہیں ہوتا ہے افراد کے ساتھ چلہ ہوتا ہے چلہ ہوتا ہے یہ صاحب خانتان سے پچھو تنگ گھٹریوں میں کے جہاں پائے بھی صحیح سے پھیل نہ سکے کھڑے ہونے وہ صحیح سے سب تن نہ سکے پوچھ رہا ہے چلے کا کہاں کی اے عزیزو غوث عظم کو تنگ گھٹری دے دی گئی وہ کہاں چلہ کرو چالیس دن یہ وظیفہ ہے یہ ذکرِ عزقارِ آنوافل ہیں اسے آپ کو یہاں اڈا کرنا ہوگا سرکارِ غوثِ پاکھ ہیں آپ لگ گئے پچاس گرام پانی بندہ اسے میں زندگی گزار رہے ہیں اور ذکر و عزقار مشادل میں لگے ہوئے ہیں ایک دن سے ہفتہ ہفتے سے مہینہ گزر گیا مگر کچھ نہ پایا ایک کس میں جن سے رنگ بدلا کچھ کچھ رنگ بدلا کبھی جنجل کبھی جھل من حتیٰ کہ آردیسویں انتالیسویں جنگی یہی صورت ایسا لگا کہ کوئی پردہ ہے پردے کے پیچھے کچھ ہے یہ پردہ ہٹ جائے تو نظر آ جائے گا بڑی کوشش کی مگر پردہ نہیں ہٹا چالیس دن پورے ہو گئے لوٹ کر آئے حضرتِ حمد کے پاس اور ارد کیا کہ حضور کچھ ملا نہیں تو حضرتِ حمد نے کوئی نیا وظیفہ آپ نہیں بتایا آج گر کسی کو کوئی وظیفہ دے تو تو لوٹ کے آتا ہے کہ حضور میں نے اس کو کیا میں کچھ اور بتا دیجئے تھوڑا سا کچھ اور عمل بتا دیجئے آج پر ہمیں کچھ اگر پڑھنے والے لوگ آتے تو وہ بھی چالیس دن یہ کر لیا تو اس کے باتے باتا دیجئے لیکن حضرتِ حمد نے کوئی دوسرا وظیفہ دیجئے بتایا غوثِ عظم نے فرمایا غوثِ عظم سے کہ جاؤ جو بتایا تھا اسی کو ریپیٹ کرو چالیس دن اور سرکار غوثِ پاک پھر لگ کر گئے اسی چندے خانے میں ذرا خیال کرو پچیس گرام پانی مل رہا ہے پچیس گرام سے سیری پچیس گرام سے افتاد جو حلق پر دینتر کر سکے برادہِ اسلام پھر وہی حیرت تیس دن کچھ نہیں ہے کشمِ جن سے پھر وہی کیفیت کیا استعجاب کی کیفیت ہے بےقراری کی کیفیت ہے پردہ ہٹے جلوہ دکھے یہ صورت ہے مگر پھر چالیس دن مجھر گئے کچھ نہ پایا لوٹ کر واپس آئے اور آنے کے بار اردی لگائی کہ حضور کچھ نہ پا سکا کچھ نہ دیکھ سکا تو حضرتِ حمد نے یہ نہیں فرمایا یہ حضرتِ قادر اچھا یہ والا وظیفہ کر لو نہیں نہیں فرمایا جاؤ چالیس دن اور وہیں گزار ہو اب پھر چالیس دن آپ نے گزارے اور تیس میں دن تک یہی کیفیت رہی لیکن جب یہ دو دن بچے آخر کے تو آپ نے تحیہ کر لیا کہ اس پردے کو چاکنی کرنا ہے تو ابھی تک تو اپنی خودی کے تحت بندگی کر رہے تھے ریاضت کر رہے تھے لیکن سنو اللہ کو پانے کے لیے وسیلہ بہت ضروری ہے جب تک وسیلے کو نہیں پاؤ گے اللہ کو پانے ہی سکتے کیونکہ خدا کا فرمان ہے وَبْتَقُوِ الْاِلْيْهِ الْوَسِيلَةِ کہ اگر تم مجھ تک پہنچنا چاہتے تو وسیلے کو اختیار کرو حضرت شایخ عبدالقادر نے اپنے جگدِ آلہ کی طرف توجہ کی مولاِ کائنا مشکل کشا کی طرف توجہ کی اب جب حضرتِ مشکل کشا کی طرف مجھے ہوئے ان کی روحانیت نے کہا کہ اے عبدالقادر کیا تمہیں معلوم نہیں مدارفہ نفس ہو مدارفہ رب ہو جس نے اپنے نفس پاچھا جی آلہ تو اب ابھی تک تو ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ جلوہ ہاں نظر آجائے جلوہ ہاں نظر آجائے اب جو جدِ امجد کی دعوت سامنے آئی تو اپنی طرف دیکھا پردہِ خودی جو دیکھی تو بہت ہلکا سا پردہ تھا ہم لگو بھی درہ موٹے موٹے پردے تھوڑی تھے ہلکا سا پردہ تھا چاک ہو گیا جیسی چاک چلوہ جلوہ ہاں نظر آ گیا اب جو جلوہ ہاں نظر آیا تو حضرتِ غوثِ آزم نے اللہ سے کلام کیا کہ اللہ ایک سو بیس دن ہو گیا کھانا نہیں کھاؤں گا اس وقت تک جب تک کہ جنت کا کھانا نہ ملے لیکن تنہا بھی نہیں کھاؤں گا خضر سے ملاقات کر کے اس راز کو قیام کروں گا اس پر غور کیجئے گا ہمیں اگر کوئی راز معلوم ہو جائے ہم اس کو چھپا پاتے ہیں آپ کو اگر کوئی راز معلوم ہو جائے تو چھپا پاتے ہیں یا آپ کوئی بہت منایاں کام کرنے ہیں اور کوئی دوسرا دوست تمہارا اسے دیکھ نہ سکے تو بولو اس کا ذکر تو چھپا پاؤ گے کوئی مثال کہتا ہوں گا جناب زمزم صاحب نے بڑی اچھی نظامت کی ان کے دوست افروس صاحب یہاں نہیں ہوں تو یہ فوراں گئے کہ صاحب میں ہوتاں گیا رسی کل میں گیا تھا سب کو پٹھ ڈالا میں لے بولیں گے کہ میں نے رسی کل میں سب کو پٹھ دیا افروس صاحب سے کہیں گے اپنے دوست سے کہیں گے یہ نہیں تھے کہیں گے اور اگر یہ کہیں گے چھپا چھپا ابھی بولیں گے بولیں گے بولیں گے بہت شریح ہوئی کیونکہ یہ راز تو سبھی نہیں معلوم ہے کہ رسی کل میں میں نے کیا کیا ہے میں نے کیا خون میری کیا خونیاں ظاہر ہوئی ہیں میری زمان سے کیسے کلمات نکلیں یہ خود متاثر ہوئے اور متاثر ہوئے کیسے اشار نکلے کیسے مسرے نکلے تو اب اس کو بیان کرنے کے لیے بیشن ہوئے کسی دوست کو ڈھونے گے ہے نا آپ ہی رات میں اگر میاں کارنامان جان دے دیتے ہیں تو پھر اپنے اس راز کو سباتے نہیں اپنے کسی دوست کو ڈھونے کے لیے جلدی سے اٹھتے ہیں اور چائے گا کی کان کے پہنٹ کر اسے دراز کر لیتے ہیں ہے نا بھولئے کرتے نہیں کرتے اب اگر وہ دوست آپ سے سننا نہ چاہے تو بڑوں بیشنی نہیں یہی سب سے بڑا مجاہدہ ہے اسی کو بتانا چاہتا ہمیں اسی کو سمجھو سرکار غوث باگ نے فرمایا جنت کا کھانا کھاؤں گا لیکن اپنے دوست خضر سے مل کر کھاؤں گا یہ بیان کر کھاؤں گا انہوں نے نہیں دیکھا میں بتاؤں گا اللہ کے جلوے کیسے ہیں اللہ کے جلوے کیسے ہیں نداری عبدالقادر چاہتے ہو کہ تمہاری آرگیو کی تکمیل ہو تو اس جگہ پہ آجاؤ جہاں لوٹ تمہیں پہچانتے نہیں ہیں بغداد چھوڑو آبادی چھوڑو گھر چھوڑو خانقہ چھوڑو نکلو اسی جگہ پہ آؤ جہاں کوئی میں پہچانتا نہ ہو حضرت غوث پاک بھی خانقہ سے نکلے لوگ تکتے رہ گئے اور آپ آگے بہتے چلے گئے دریائے جنگل میں چلے گئے بیچ جنگل میں پہنچ کر کے اللہ کی بارگاہ میں عزیدگار ہے اے اللہ اے پروردگار اے رب کائنات جنت کا کھانا کھاؤں گا خضر سے مل کر راضی دن میں ایک دو دن نہیں کہاں تو پچیس پچیس گرام پہ بہتے گذر رہا تھا غیدہ کا اب ایک دو دن نہیں پورا ایک سال گذر گیا نہ کچھ نیلو یہ دارال عمل ہے یہ مجھ سمجھو کہ پیر نے کہا جا فزر نے کہا جا فلا ولی ہوگا ولی کے لئے بھی مجاہدہ سے دنی ہیں ہم اور آپ تو عصیر اور معاصی ہیں اسی کو سمجھنا ہوگا خالی قصے اور کرامتوں پہ من جاؤ ان کی عملی زندگی تکھو تو کام یام ہوگے عزیز سمات کیجئے اب غوث پاک ایک سال تک بغیر کچھ کھائے کھڑے رہے خدر آئے ابتحان لینے کے لیے جیسے ہی حضرت خدر کو دیکھا دو قدم آگے مرے سلام علیک مسافہ کلام کرنا چاہتے سائلنٹ پلیز مجھ سے بات بھی مت کرو مت کلام کرو مجھ سے امال اللہ کے حکم سے مغرب جا رہا ہوں لوگ کراؤں رہا تو کلام ہوگا بولو بشری تقاضے کے غوث عظم پر کیا گھتی ہوگی رازے دل بیانہ کر سکے تو بیشے نہیں ہوتی نہیں ہوتی ہے ہے نا یہ بہت بڑا مجیادہ ہے پھر ایک سال گزر گیا جیسی ملاقات میرے سلام علیک مسافہ کلام کرنا چاہتے ہیں کھر اٹھر ابھی بول نہیں من مشرق میں اللہ کے حکم سے جا رہا 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 حضرت غور غور سے عظم پر کیا گزری ہوگی جو راز بیان کرنا چاہتے ہیں دو سال رہا بیان حتیٰ کہ تیسرے سال جب اپنا تیسرے سال آپ نے مجاہدے کا مکمل کر لیا تو اللہ نے سشخبری کے ساتھ حضرت خدر کو بھیجا کہ جاؤ میرے بندے سے کہہ دو کہ اب یہ میرا چاہنے والا نہیں ہے میں اسے چاہنے والا ہوں حضید عن اگرامی حضرت خدر آئے آ کر کے آپ نے حضرت عبدال خانر سے فرما کہ عبدال خانر اب تم سے بند خانر نہیں ہو سبحان یہ مجاہدہ ہی اسے عظم کا سب سے بڑی قرامت ہے اے عزیز آپ سب سے بھی کہنا ہم سب بلاب بل سب ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں ہم ریاضت کریں مجاہدہ کریں اپنے نفس تو گرفتار کرنے کی کوشش کریں عزیز ضرور ہے کہ اپنے معمولات زندگی میں مطلع لائیں آج میں یہاں حدایت کے طور پر جو بات درست کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ آج دن میں آپ نے احتجاج کا جنویس نکالا بہت اچھا کیا احتجاج کے جنویس نکالا بہت اچھا کیا لیکن کبھی آپ نے دور کیا کہ احتجاج کرنے کے ضرورت کی بڑی بڑی ان کی ستر سال میں جسارت نہیں ہو سکی ہندوستان بڑھ گیا پھر بھی جسارت نہیں ہو سکی آج یہ جسارت پیسے ان کو ہو گئی کہ آپ کے حقوق کو پاوال کرنا چاہتے کبھی آپ نے دور کیا اے حزیزو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج مجاہدے کی کمی ہو گئی ہے آج ریاضت کی کمی ہو گئی ہے آج مسلمان دنیا دار ہو گیا ہے تو سنو دنیا دار ہم ہو چکے ہیں ہمارے اندر خطائیں اچھلیس زیادہ ہو گئی ہیں کہ ہمارے لیے طوفان نوہ نہ چاہیئے تھا لیکن سنو اور قوموں کے افقے تو اللہ نے تباہ و برواد کر دیا صورتِ مسکردی بندر بنا دیا لیکن ہم تم امتِ مصطفیٰ ہیں اللہ تعالیٰ نے ہماری خوری کو قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ کن تم خیر امتِ مخرجتِ ناس تامرون بالمعروفِ وطن ہونا لینوں کر تم بہترین امت ہو تمہیں اللہ تعالیٰ